1 to 29 ہم اسے ہم دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی جو موضوعات کے اطباع سے ان قرآن حکیم کو سمجھ گئے تھے اس میں خواب کے بارے میں ہم نے پروپوز کیا تھا اب دیکھتے ہیں کہ سیشن میں ٹائم کتنا لگتا ہے کہ قرآن حکیم کے بارے میں یا قرآن حکیم میں خوابوں کے بارے میں کیا آیات ہیں اور جدید سائنسی نظریات اس بارے میں کیا کہتے ہیں اور اس کے بعد جو پریزنٹیشن ہے اس کے بعد تمام احباب کو وقت دیا جائے گا کہ وہ راؤنٹیبل ڈسکشن میں اپنے خیالات اپنے سوالات یا مزید وہ کچھ ایڈ کرنا چاہے جو کچھ بھی کہنا چاہے وہ ہر آدمی کو وہ موقع دیا جاتا ہے تو ہماری ان نشستوں کا طریقہ کا یہ ہے جیسے میں نے بتایا ہے ہم نے الحمدللہ پانچ چھ سال پہلے یہ سلسلہ شروع پیا تھا اور تصریف آیات ریپیٹیشن آف دی ورسز ہمیں ایک ٹاپک لیتے تھے اس کے مطابق قرآن حکیم کے آیات اور صحیح احادیث اور باقی اس بارے میں جو تفصیل ہے اس کو ہم ایک نشست میں لیتے تھے اور اس کے ساتھ ہی اب ہم نے قرآن حکیم کو شروع سے آیات کو لینا شروع کیا ہے تو گزشتہ جو ہماری نشست ہوئی تھی اس میں ہم نے انوائرمنٹ دو سیشن کیے تھے اور اس کا ٹاپک تھا فساد فلعرز قرآن حکیم کہتا ہے کہ زمین پر فساد مت پھیلاؤ اور اس حوالے سے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ زمین میں فساد پھیلانے میں جو زمین کے قدرتی ماحول کو خراب کرنا وہ بھی فساد پھیلانے کے زمرے میں لاتا ہے اور قرآن حکیم نے اس سے منع فرمایا تو اس کی دو نشستوں میں پوری تفصیل ہم نے بیان کی تھی اور انشاءاللہ ان تمام چیزوں کو سمرائز کر کے ایک آرٹیکل کی شکل میں بھی ہم انشاءاللہ شائع کریں گے اس کے بعد قرآن حکیم کو جب ہم نے شروع سے سورہ بکرہ سے دیکھنا شروع کیا ہے اور قرآن کا جو اتنا اس میں سیکوینس ہے اور اتنی اس میں خوبصورتی وہ یہ نظر آئی ہے کہ جو پہلی آیات ابتدائی آیات ہیں سورہ بکرہ کی آیت ایک سے پانچ تک وہ متقین کے بارے میں قرآن بات کرتا ہے اور آیت نمبر چھے اور سات میں کفار کی بات ہوئی اور اس کے بعد آیت آٹھ سے بیس تک منافقین کا ذکر کیا اور پھر جو اگلی آیات ٹکی سے انتیس ٹونٹی وان ٹو ٹونٹی نائن جو آج ہم جن پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ لوگوں کو انناس عام جو پبلک ہے عام عوام ہیں وہ مسلمان ہیں یا کافر ہیں ان سب کا ذکر ہے ان سے خطاب ہے اور یہ انتیس کے بعد پھر وہ آدم کی تخلیق کی آیات شروع ہو جائیں گی تیس سے تھرڈی نائن تک اور تھرڈی نائن سے آگے پھر وہ ایک قرآن میں جس سب سے زیادہ جو ڈسکس کیا گیا ہے وہ ایک ایجزمپل کے طور پر وہ بنی اسرائیل کا قصہ ہے تو یہ قرآن کا ایک بہت سیکونس اور ایک اس میں بہت ربط ہے اگر اس چیز کو دیکھا جائے تو آج کی جو ہماری آیات ہم وہ لے رہے ہیں وہ ٹونٹی وان ٹو ٹونٹی نائن ہیں پہلے ان آیات آپ کے سامنے میں رکھوں گا اور ان کا ترجمہ اردو میں ہے ساتھ انگلش میں اس کا نقشل میں مفہوم بھی لکھا ہوا ہے اور اس کے بعد پھر ہم ان آیات میں آنے والے اہم الفاظ اور جو قرآن کی ٹرمینالوجی ہے اسطلاحات ہے ہم ان پہ بات کریں گے تو یہ سب سے پہلی آیات جو ٹونٹی وان آج کے درس کی سورہ بکرہ کی آیت فکیس یا یوہن ناس عبدو ربکم اللہذی خلقکم واللزین من قبلكم لعلکم تتکون کیا لوگو الناس جیسے میں نے کہا کہ عام لوگوں سے خطاب ہے کہ اپنے رب کی عام ترجمہ مفہوم ہے یہی ہے کہ اس کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پیشتر سے تاکہ تم پرحیزگار بن جاؤ اب ان پہ ہم ساری گفتگو کریں گے کہ عبادت سے کیا مراد ہے اور پرحیزگار جس کو قرآن نے کہا ہے اللہ اللہ متتکون متقی وہ کون ہوتے ہیں ان آیات کے بعد انشاءاللہ ہم اس کی جفت میں جائیں گے اگلی آیت اللہ ذی جعالہ لکم العرضہ کہ وہ جس نے زمین کو بنایا فراش یعنی فرش وَالسَّمَاءِ بِنَا وَمَا وَأَنزَلَا مِنَ السَّمَاءِ مَان کہ اس نے آسمان سے پانی کو خارج فاخرہ جب ہے کہ آسمان سے پانی اس نے بسایا مِنَسْسَمْعَرَادِ رِزْكَنْلَا اللَّهُمْ فَلَا تَجَلُو لِللَّهِ عَنْدَالًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کہ پھر اس نے اس کے دیے تمہارے کھانے پینے کی مختلف چیزیں اور پھل پیدا کیے پاس تم اللہ کے لیے کسی اور کو شریک مت ٹھہراؤ اور وہ حالانکہ تم اس حقیقت کو جانتے ہو اس کے بعد آیت ٹوئنٹی تری وَإِنْكُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَاتُو بِسُورَةٍ مِّمِّسْلِهِ کہ اگر تمہیں کوئی شک ہے جو ہم نے اپنے بندے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا ہے جو اس میں کوئی شک ہے تو تم اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کے لے آؤ وَدَو شُعَدَاكُمْ اور تم بشک باقی لوگوں کو بھی شریک کا لوں من دون اللہ اللہ کے علاوہ ان کن تم صادقین اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو تم یہ کر کے امیں دکھاؤ فَإِنْ لَمْ تَفَعْلُو وَلَنْ تَفَعْلُو کہ تم یقیناً تم ایسا نہیں کر سکتے اور یقیناً تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے فَتَّقُو نَوَرَ اللَّهِ وَقُودُهَ النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وَإِدَّةِ الْقَافِرِينَ اور پھر تم اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو ساگ سے پچو جس کا ہندن انسان اور پتھر ہیں اور جو کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے وَبَشَّرِ اللَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُ السَّالِحَاتِ مومنین کو ان لوگوں کو بشارت دیجئے خوش خبری دیجئے کہ ان کے ایمان اور عملِ صالحہ کے نتیجے میں ان کے لئے جنت ہے جنت تجری من تحت حلانہار کہ وہ جنت ہے جس کے نیچے وہ نہریں ہیں قُلَّمَا رُزِقُوا مِنْحَا مِنْ سَمَرِنْ وَرِزْقَا قَالُوا حَاظَرْ لَذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَاتُو بِهِ مُتَشَّابِحَا وَلَا هُمْ فِيهَا اَزْوَاجٌ مُتَحَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ کہ وہ ان کے لئے وہ باغیں اور وہ نہریں ہوں گی ان کے نیک عمال کے وجہ سے ان کے لئے جنت ہوگی اور پھر جب ان کو وہاں پہ وہ پھال اور اس طرح کی چیزیں کھائیں گے تو وہ دیکھیں گے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں پہلے بھی دنیا میں ہم لے چکے ہیں اور ان کے لئے جنت میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی جن کے ساتھ وہ وہاں پہ ہمیشہ رہیں گے اِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي کہ اللہ تعالیٰ اس میں نہیں شرماتا یا اللہ تعالیٰ کو اس میں کوئی ایسی محسوس نہیں ہوتی کہ وہ ایک مثال کہ اس کے لئے یعظر وہ مسلہ معبعوذرن کہ وہ مچھر کی ہی مثال کیوں نہ ہو فَمَا فَوْقَهَا فَامَنْ لَذِينَ عَمَنُ فَيَعْلَمُونَ عَنَّهُ الْحَقِّ مِنْ رَبِّهِمْ وَامَنْ لَذِينَ قَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَازَا عَرَضُ اللَّهُ بِحَاذَا کہ اللہ تعالیٰ کو اس میں کوئی آر محسوس نہیں ہے کہ وہ مچھر کی ہی ایک مثال پیش کرے اور اس میں جن لوگوں نے حق کیا ہے ان کی ایٹیجوڈ یا ان کا منٹیلیٹی اس میں ڈیفرنڈ ہوتی ہے اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں سے گمراہ ہوتے ہیں اور گمراہ وہی ہوتے ہیں جو فاسقین ہے اور فاسقین کی تشریح اگلی آیت میں کر دی فاسقین وہ ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں جس کا پچھلی آیت میں ذکر ہے کہ وہ ہیں جو اللہ سے اپنا اہد توڑ دیتے ہیں اور جو دنیا میں فساد پیدا کرتے ہیں اور یہ وہی لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں اور تم کس طرح اللہ کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم بیدان تھے پھر اس نے تمہیں زندگی بخشی پھر تمہیں موت سے ہم کنال کرے گا اور پھر تمہیں زندہ کرے گا اور پھر تم اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے اور اس سلسل کی یہ آخری آیت آیت کے درس کی وَوَاللَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْعَرْزِ جَمْئِعَةِ سُمْ مَسْتَوَى الْسَّمَائِ فَصَوَّهُنَّ سَبْعَاسْمَاتِ سَمَوَاتٍ وَهُوَا بِكُلِّ وِشَيْنَ حلیم وہی ہے جس نے سب کچھ جو زمین میں تمہارے لیے پیدا کیا اور کائنات کے بالائی حصوں کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے انہیں درست کر کے سات آسمانی طبقات بنا دیئے اور وہ ہر چیز کا جانے والا ہے یہ وہ آج کے درس کی نو آیات ہیں سورہ بکرہ کی آیت اکیس سے انتیس تک جو کہ آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں اب ان آیات میں آنے والے اہم الفاظ اور ان آیات کی تشریح اس پہ تھوڑا ہر وقت آپ کا لیا جائے گا سب سے پہلے یہ جو پہلی آیت میں رب کا ذکر کیا گیا ہے قرآن حکیم نے رب کے ذکر کو یا اس ٹرمینالوجی کو بہت زیادہ استعمال کیا ہے اور رب کا مفہوم جو ہے وہ نشور ماں دینے والا یا وہ ہے کہ جس چیز میں کسی چیز کی صلاحیت ہو اس میں اس کو وہ تمام چیزیں انوائرمنٹ وہ مہیا کرنا کہ وہ چیز اپنے منطقی انجام اور اپنے اینڈرزل تک پہن جائے جیسے ایک عام کی گھٹلی ہے اس میں یہ صلاحیت ہے کہ پورا ایک درخت بن سکے تو اس کو وہ تمام چیزیں مہیا کرنا کہ وہ عام کی گھٹلی سے پودا بن کے جیسا وہ پہلے عام تھا اس طرح کا ایک عام بنائے اس کو وہ تمام چیزیں مہیا کرے یا جانوروں میں اگر ایک مرگی کا چوزہ ہے تو اس میں وہ صلاحیت پوری ہو کہ وہ اینڈ تک اپنے جیسا ہی وہ بنا سکے اس کو وہ تمام چیزیں مہیا کرے لیکن یہ تو جانور اور پودوں کے لیے ہے جو سرکلر ان میں جو گروتھرن کا سائیکل ہے انسان کی تخلیق کا مقصد خدا کے ان سے مختلف ہے اور اس میں رب کی اہمیت یہ ہے کہ رب اس کو وہ تمام چیزیں وہ تمام بلا معافظہ مہیا کرے کہ انسان کی نشوہ لما ہوتی چلا جائے اور انسان اپنے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام کی طرف جائے اس لیے اس کو وہ رب کا ہے اور قرآن کی ابتدائی یہ ہوتی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کہ قرآن نے سب سے پہلے یہ کیا کہ اس کائنات کو اتنی خوبصورتی سے اس نے بنایا ہے اور کائنات میں اس قدر اس نے توازن بنایا ہے اور اس قدر شاندار پروگرام بنایا ہے کہ واقعی جب ان چیز کو انسان دیکھتا ہے تو انسان اپریسیشن میں وہ الفاظ ادا کرتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کہ وہ خدا واقعی تعریف کے قابل ہے کہ اس نے کائنات کو اس قدر خوبصورت انداز سے بنایا ہے چونکہ یہ ساری چیزیں ہم نے جب مختلف ہماری جو سیشنز ہوئے ہیں اس میں پوری پوری تفصیل سے ہم اس پر بات کر چکے ہیں وہ آیات بھی ہم لات چکے ہیں چونکہ آج اتنا وقت نہیں ہے کہ اتنی تفصیل سے بات کی جائے اشارہ کرتے وہ چلتے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ جو رب کی خوبی ہے کہ اسلامی سوسائٹی بھی وہی چیز رفلیکٹ کرے جو خدا کائنات میں سب کو وہ سمام ربوبیہ دیتا ہے نشو نما کرتا ہے تو اسلامی سوسائٹی بھی وہ خوبی خدا کی رزق کے چشموں پہ وہ باندھ نہ باندھے وہ ان لوگوں کو جن کی ضروریات ہیں جن کو مدد کی ضرورت ہے جن کو رزق کی ضرورت ہے ان کے لیے بھی وہ وہی طریقہ کار اپنائے اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بہت خوبصورت حدیث ہے کہ اگر کسی ایک بستی میں ایک آدمی رات کو بھوکا سو جائے تو خدا اس بستی کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھا لیتا ہے تو اس سے بھی یہ چیز کانسپٹ واضح ہوتا ہے اس کے بعد اگلا جو لفظ اس میں آیا تھا پہلی آیت میں عبادت کرو تو عمومی طور پر ہم اس کو جو رچول ہوتی ہے اس میں لے لیتے ہیں کہ آپ نے ہم نے نماز ادا کر لی روزہ کر لی یہ عبادت ہوگی اور اس کو ہم نے یا مسجد کی حد تک محدود کر لیا جن کو مذہبی فرائض کی حد تک کہہ لیں اور اس کے بعد جو باقی لائف ہے یا باقی زندگی ہے ہم اس کو علاق کر دیتے ہیں حالانکہ عبد کا یہ مفہوم نہیں ہے عبد کا محکوم ہوتا ہے کہ surrender under the will of Allah کہ آپ نے آپ کو surrender کر دیا ہے آپ عبد ہیں اس کے اور خدا کی محکومی زندگی کے ہر شعبے میں زندگی کی ہر لیول پہ ہر جگہ پہ اگر آپ اس کو follow کرتے جا رہے تو یہ عبادت ہے یعنی یہ پرستش نہیں ہے لیکن عموماً ہمارے معنوں میں جب ہم عبادت کی بات کرتے ہیں تو ہمارا ذہن پرستش کی طرف جاتا ہے کہ ہم پرستش کر رہے ہیں وہ عبادت ہے اور باقی چیز جو ہے وہ عبادت نہیں ہے لیکن بندہ مومن کی جو پوری زندگی ہے وہ عبادت ہے جیسے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو احفاظ ہیں سورہ سکس ون سکسٹی تری میں کہ کل انہ سلاتی ونسرکی ومہیا وممات لیلہ رب العالمین کہ یہ کہہ دیجئے کہ یہ جو میری نماز ہے اور میری جو قربانی ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کے لئے یعنی میری پوری زندگی میری تمام ایفرٹس میرا سب کچھ کرنا وہ یعنی ہماری جو پوری زندگی کا محور اس کے مطابق اگر نہیں ہے تو ہم جو ہے وہ عبادت کرنی رہے جیسے یہ فائیو بائی فورٹی فور میں یہ عائد ہے کہ جو شخص اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ یا حکومت یا اپنی زندگی نہیں گزارتے وہ کافر ہیں قرآن نے تشریح کر دی ہے کافر ہو نہیں ہے جسے کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا جو ماں انزل اللہ کے مطابق فیصلے نہیں کرتے ماں انزل اللہ کو اپنی زندگی پہ فالو نہیں کرتے وہ کافر ہیں قرآن ان کو کافر کہتا ہے وہ کافر ہیں وہ نہیں ہیں جو بدھ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں یا جس نے کلمہ پڑھ لیا تو وہ ہو گیا قرآن اس کو کہہ رہا ہے کہ جو بھی ماں انزل اللہ کو اپنی لائف کا حصہ نہیں بناتا وہ کافر ہیں اس کے بعد تخوہ اس پہ ہم نے پورا سیشن کیا تھا جو احباب ریگولر تشریف لاتے ہیں ان کے ذہن میں چیزیں ہوں گی بعد جو فرس ٹائم آئے ان کے لیے تھوڑا سا آیدہ ہو جائے گا یہ تقویٰ کا بھی بڑا مفہوم ہے جیسے کہا کہ شروع کی جو آیت سورہ بکرہ دیا ہے قرآن شروع سے کہتا ہے حدلل متقین کہ متقین کے لیے یہ ہدایت ہے اور متقین کا لفظ یا تقویٰ کا ہمارے عمل یہ جو نیک آدمی پرہیزگار ہے تو ایک قویسن یہ ہے کہ جو آوریڈی پرہیزگار ہے اس کے لیے تو حدایت کی ضرورت نہیں حدایت کی تو اس کو ہونی چاہیے کہ جو پرہیزگار نہیں ہے جو غلط رستے پہ جا رہا ہے تو تقویٰ کا مفہوم جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ شخص جس میں یہ خواہش ہے کہ وہ زندگی کی ناہمواریوں خرابیوں برائیوں سے پچ کے سیدھے رستے پہ چلنے کی آرزو رکھتا ہو قرآن اس کے لیے حدایت ہے جسے وہ اگزیمپل دیتے ہیں کہ عربوں میں وہ بہت بڑا جبہ پہن کے اگر وہ خاردار جھاڑیوں کے درمیان سے تنگ راستے سے کوئی گزر رہا ہے تو اس دوران وہ اپنے ان کپڑوں کو ان جھاڑیوں سے بچا بچا کے گزرے گا کہ وہ کپڑے ان جھاڑیوں سے اُلجے نہیں اور اس طرح سے اُلج کے وہ آگے جو چلا جاتا ہے یہ متقی ہے کہ زندگی کی برائیاں علائشیں اسے آپ بجھ کے نکلنے کی خواہش رکھیں اسے تقویٰ کہے گا یعنی اس قام لفظوں میں ہم کریکٹر کہہ سکتے ہیں اور ان کے اس کے لیے یہ کہا گیا ہے اور وہ ہے کہ جو اس کے جو عبید علازہ فاللہ دو وٹ وائلک دم کہ وہ جو اس سے اللہ تعالی نے روکا ہم چیزوں سے رک جاتے ہیں اور اپنے کریکٹر کو قرآن کی ان تعلیمات کے مطابق لے کے جاتے ہیں وہ لوگ متقی ہیں اس کے بعد یہ آیت ٹوانٹی ٹو میں بڑی عظیم سائنسی تحقیق جو کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا تمہارے لیے تو ہم تو اس کو پڑھ کے رسی گزر جاتے ہیں لیکن آپ بھی ماشاءاللہ صاحبانی علم و دانش یہاں بیٹھے ہیں جن کا یہ موضوع بھی ہے اور جب راؤنٹیبل ہماری گفت ہوگی ہو سکتا آپ احباب بھی اس میں ضرور اس میں حصہ ڈالیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو زمین کا جو thin soft and separate from the rest of the body of the earth یہ فرش ہے کیونکہ پورا زمین جب بنی تو وہ تو ایک بہت بڑا ایک آگ کا ایک وہ گولہ ہے اور اس کے جو inner side ہے اس میں تو کہتے ہیں اس کا temperature پتن کتنے thousand degrees ہنڈی گریڈ ہے لیکن یہ اوپر والی جو surface ہے یہ few کلومیٹرز ہے اور یہ ایک soft ہے اور ایسی چیز ہے جس جو life کو sport کرتی ہے اور جس پہ life رہ سکتی ہے تو قرآن حکیم نے اس چیز کا ذکر کیا کہ زمین کا جو ہم نے جو فرش ہے وہ اس قابل بنایا ہے کہ جس میں جو زندگی کی نمود ہو سکے اور جو life آگے چل سکے اور یہ واقعی ایک بڑی خوبصورت حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ دیکھیں آپ science جو ہے وہ کس طرح gloryous قرآن کے جو پیچھے اس کو لے کے چل رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی پھر یہ ہماری پہلی جو دو نشیست ہم نے environment کی کی تھی اس میں بھی کہا کہ قرآن نے جو اوپر جو کہا ہے کہ ہم نے حفاظت کے لیے تمہارے ایک جو چھٹ بنا دی ہے آسمان کو تو اس میں تو آج کی science نے دریافت بھی کیا کہ وہ اوزون کی جو لیر ہے اور سورہ نبا میں رکی عظیم آئے کہ فوقہ سبا شدادن کہ ہم نے تمہارے اوپر سات رکابٹیں جو بنائی ہیں جو protect کرتی ہیں تمہاری life کو اس زمین پر اور یہاں پہ جو لفظ ساتھ آ رہا ہے سبا یہ ہم اگلی بھی آگے بھی جا کے آ رہا ہے کیونکہ بعض اس کو ساتھ کہتے ہیں بعد اس کو several کہتے ہیں متعدد but اس پہ بات انشاءاللہ نیکس سلائیڈ میں جب آئے گی وہاں تفصیل سے کریں گے اور اس کے قرآن نے یہ کہا ہے کہ ہم نے زمین کو تمہارے لیے فرش برائے اور آسمان سے ہم نے پانی نازل کیا ہے تو یہ سائنٹس بھی کہتے ہیں کہ جب زمین بنی تھی وہ آگ کا سا پانی ہے یہ آسمان سے نازل ہوا ہے یہ زمین اپنا نہیں اور اس میں ناسا نے نائنٹی ایٹی میں ریسنٹلی اس فینامنا کو observe کیا ہے انہوں نے کنفرم کیا کہ واقعی زمین پر جو آنے والا پانی ہے یہ اٹموسفیر سے آیا ہے بارے آپ حباب شاید اس بارے میں کچھ اور نزید بتا سکیں اس کے بعد یہ قرآن کی جو یہ آیت قفات بسورت میں مثلے ہی کہ اگر تم کہتے ہو کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن جو ہے وہ اپنے پاس ہی بنا لیتے ہیں خود لکھ لیتے ہیں اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے قرآن پیش کیا تو بہت سے کفار نے کہ یہ ایسے کرتے ہیں کچھ کمپرومائز کر لیتے ہیں کچھ لو دو کر کے کچھ نہ کچھ جو ہماری چیزیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو جو وہی میری طرف آتی ہے وہ تو میں خود اس پہ ایمان لاتا ہوں میں تو اس میں کو تبدیلی کر نہیں سکتا اور یہ من جانب اللہ ہے اور پھر وہ کئی نہ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ کام بشر جو ہماری طرح انہی بزاروں میں رہتا ہے بیوی بچے ہیں سارے کام کاج کرتا ہے وہ کہتا ہے میری طرف وہی آتی ہے یہ خدا کا کلام آتا ہے اور کئی جب شام میں گئے تھے پتہ نہیں وہاں سے انہوں نے عیسائیوں سے سن لیا فلان سے سن لیا تو قرآن نے کہا جی کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ ٹھیک ہے مطلب یہ خود بناتے ہیں تو فاطم پہ سورہ تنمی مثلہ ہی ایک آیت اس طرح کی بنا کے لے او ایک سورہ بنا کے لے او اور پھر اگلی جو آیت سورہ ہے 11 by 13 اس میں دوبارہ کہا کہ کیا یہ کفار کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو خود ہی بنا لیتے ہیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ ان جیسی دس صورتیں بنا کے لے آؤ اور اللہ کے علاوہ تم اپنے سارے مددگار لے کے دس صورتیں اس طرح کی یہ چیلنج دیا قرآن نے کہ لے کے آ جاؤ اور پھر اگر یہ سورہ یونس کی آیت 38 ہے کہ جس میں یہ فرمایا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آج کے لوگوں کو بھی جو مخالفین ہیں کہ اگر تم کہتے ہو بڑا ایزی ہے نا ایک آدمی کہتا ہے یا آپ نے خود بنایا بھے بنا کے لیے ہو وہ بات صاف ہو جائے گی اور یہ آگے پھر 17 by 88 اس میں پھر کہا کہ فرما دیجئے کہ اگر تمام انسان اور جنات اس بات پر جمع ہو جائیں کہ وہ اس قرآن کے مثل کوئی دوسرا قرآن بنا سکیں تو وہ اس کی مثل نہیں لا سکتے چاہے وہ ایک دوسرے کے مددگار بھی ہو جائے اور یہ پانچویں دفعہ پھر یہ کہا 52 by 34 میں تو اگر پوری صورت نہیں بنا سکتے دس صورتیں نہیں بنا سکتے کوئی تھوڑا سا ہی بنا کے لیے آؤ اپورڈ آف لے آؤ کچھ نہ کچھ لے آؤ تو یہ جو اتنا بڑا چیلنج قرآن حکیم نے دیا یہ دیکھیں اس وقت کی جو عرب ان کے سامنے مخاطب قوم ہے وہ عرب آپ نے آپ کو کہتے تھے عرب یعنی اور باقی وہ کہتے ہیں عجمی گنگا وہ اپنے آپ کو زبان دانی میں فصاحت و بلاغت میں اور شائری میں اپنا کوئی وہ سانی نہیں رکھتے تھے عربوں میں صرف شائری تھی اور ان کے قبیلے کے ہر قبیلے کا ایک شائر ہوتا تھا جو اس میں وہ لکھتا تھا اور اس لیے وہ آپ نے آپ کو پوری دنیا میں فصاحت و بلاغت کا امام سمجھتے تھے اور عرب کے علاوہ باقی سب کو عجمی کہتے تھے گنگا کہتے تھے لیکن جب قرآن حکیم وہاں پہ آیا اور قرآن نے آ کے ان کے سامنے وہ اپنی مثال پیش کی تو وہ سب گنگ رہ گئے اور یہ مکہ میں حجرت سے قبل حج کے موقع پر حج تو چونکہ حضرت ابراہیم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے اور ان کا اینول کانگریگیشن کہلے ہوتا تھا تو اس میں وہ جب حج کے لیے آتے تھے پورے عرب کے لوگ اور قافلے اور وہاں پہ وہ ان کا ایک عجبی محفل یا جس کو اینول مشاعرہ گئے لیں کچھ ہوئے اس میں پورے عرب کے شاعر اپنے اپنے اشہار پیش کرتے تھے اور اس میں پھر ہوتا تھا قوم جو اچھا ہے تو کہتے ہیں کہ اس موقع پہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن حکیم کی سب سے چھوٹی صورت صورت کو خانہ قابل کے اوپر لکھ دیا اور چیلنج دیا کہ اس طرح کا کوئی بنا کے لاؤ تو جو عرب کا جو سب سے بڑا شاعر تھا ملک شعرہ جس کو کہتے دل عبید اس نے اس سورہ کا حضرت کے نیچے لکھ دیا ما حاضر قلام البشر یہ کسی انسان کا قلام نہیں ہے اور یہی چیز ہے کہ جو حضور کے بہت سے موجزات کی بات کرتے ہیں دو موجزے حضور کے ایسے ہیں جن کا اس وقت کسی نے جواب نہیں دیا اور قیامت تک ایک حضور کا موجزہ قرآن ہے اور دوسرا حضور کی صیرت جتنے اسلام کے خلاف اتنی کتابیں لکھی گئی ہیں سازشیں ہو رہی ہیں سب کچھ ہو رہا ہے آج دب کسی غیر مسلم سکولر نے یہ نہیں لکھا کہ حضور جوٹ بولتے تھے کسی نے یہ نہیں لکھا کہ وہ دغاباز تھے کسی نے یہ نہیں لکھا کہ وہ بددیانت تھے یہ نہیں لکھا کہ ان کا کریکٹر انہیں کو خامی تھی کسی نے ملکار لائل نے بہت لوگوں نے بہت بہت کچھ لکھا ان کے بارے میں لیکن حضور کے اس چیز پہ کریکٹر پہ کسی نے املی نہیں اٹھائی اور نہ کسی نے قرآن کے اس کا جواب دیا اور یہ چیلنج آج بھی ہے یہ بہت آسان تھا دیکھیں قرآن نے پانچ دفعہ کہایا کہ بھی اس طرح کی صورت ہے بھنا کے لے ہو تو اگر کوئی لا دیتا ہے تو سامنے ہو جاتا آج بھی ہو جاتا لیکن بہت کوششیں ہوئی ہیں کی بھی ہوئی لیکن قرآن میں واقعی وہ قرآن کا وہ حسن ہے اور یہ صرف قرآن کا جو ہمارے ہمارے سامنے بہت جو علماء بھی کہتے ہیں صرف اس کے لٹریلی حسن نہیں ہے زبان نہیں ہے قرآن کے وہ حقائق ہیں جو بھی ہم نے کچھ بیان کیے ہیں اور کچھ ہارے ہیں کہ صرف قرآن کی جو عدبی عربی جو عربی مبین ہے صرف وہ نہیں بلکہ اس میں جو حقائق بیان کیے گئے ہیں ہم نے کئی دفعہ کہا ہے کہ آپ چلے جائیے نیٹ پہ سرچ کیجئے کہ چھتی صدی اسوی میں دنیا میں زمین انسان کائنات کے بارے میں پوری دنیا میں لوگوں کی کیا معلومات تھی اور قرآن میں کیا کہا ہے اور اسی چیز کو دیکھ کے جو فرانس کا بڑا مشہور ڈاکٹر مورس بے کہا ہے اس نے جو قرآن بائبل اینڈ سائنس لکھی ہے اس نے سارا پڑھ کے اس نے جا کے عربی زبان سیکھی پھر وہ بک لکھی اور اس نے اس کو اعتراف کیا ہے کہ یہ واقعی ورڈ آف گارڈ ہے اس وقت کسی انسان کو ان حقائق کا ان فیکٹس کا علم نہیں تھا تو قرآن کا جو چیلنج ہے وہ دو طرح سے ہے ایک اس کی لٹریری جو زبان ہے عدبی زبان ہے اور دوسرا وہ فیکٹ جو قرآن میں آئے ہوئے ہیں وہ فیکٹ کو یہ اور بتا نہیں سکتا اور اگرچہ ہماری عدبی زبان نہیں ہے لیکن مجھے یہ فیل ہوتا ہے جب کوئی عالم دین یا کوئی تقریر کار رہا ہوتا ہے جب خطبے میں وہ حدیث کے الفاظ پڑھتا ہے عام پڑھتا ہے مجھے سمجھا جاتی یہ حدیث ہے اور جب قرآن پڑھتا ہے مجھے سمجھا جاتی یہ قرآن ہے یعنی قرآن کی عربی ہی بڑی ڈیفرینٹ ہے اور میں نے اپنے طور پر کئی یہاں عربیوں کو پوچھا بھی ہے جو مختلف منکوں سے جو غیر مسلم بھی عربی ہیں عیسائی بھی ہیں تو اپنے ان سے میں نے کہ یہ کیا ہوکت ہے وقی قرآن کی جو عربی ہے وہ اس لیول کی نہیں لکھی جا سکتی اور میں اپنے طور پر میں نے اس کو سمجھنے کی ایسے کوشش کیا ایسے ہمارے اردو شاعری میں جو غالب اور اقبال جیسے شاعری ہے بہت بہت شاعر آئے ہیں اب اگر کسی کوئی اقبال کا شعر پڑے اور کئی ویسے کہہ دیتے ہیں علامہ اقبال کا مجھے سمجھا جاتی ہے حالانکہ نا بھی یاد ہو کیونکہ جس طرح سے اقبال نے یا غالب نے ان الفاظ کا چناؤ کیا ہے وہ جو ہے وہ اور کوئی کرنی سکتا اور قرآن کے بارے میں تو غالب نے بھی کہہ دیا کہ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت و سنا ہے یہ خدا ہی کر سکتا ہے ہمارے بس کا روض نہیں تو بارال قرآن کا یہ جو چیلنج تھا یہ آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا اس کے بعد وہ آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ جنت جو ہے یہ مومنین کے امان اور عملے صالح کا نتیجہ ہے یہ جنت ملنی یہ بخشیش نہیں ہے یہ جنت کسی کوٹے میں نہیں ملنی یہ قرآن نے واضح کر دیا کہ دونوں چیز دونوں ضروری ہیں امان بھی عملے صالح نہیں ہے اگر صرف امان ہے عملے صالح نہیں ہے تو جنت نہیں ہے اگر صرف عملے صالح ہے امان نہیں ہے پھر بھی نہیں ہے دونوں تو قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ دونوں کا مجموع ہے اب جنت میں ہم نے ایک پوری پورا سیشن کیا تھا تو جنت جو ہے تین سے ملکے بنا جین نون تے یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا ہونا یعنی اس کے باغ سے بھی اس کو تشبیح دی جاتی ہے اب قرآن حکیم میں جو جنت کی مثالیں بیان کیا جب بھی آتی ہے تو قرآن کہتا ہے مرسلہ جنت کی مثال ایسی ہے تو اس میں جو قرآن بھی آیتی ہیں یہ تو ان سے جو ایک کونسپ آپ کو ملے گا اس میں یہ ملے گا جو جنت ہے اس میں باغ ہیں اس میں نہریں ہیں اس میں میوے ہیں تو یہ اس لیے ہے کہ جو اولین مخاطب قوم تھی عرب جس کی طرف قرآن آیا تھا ان کے لیے جو بیسٹ آف بیسٹ وہ سوچ سکتے تھے قرآن میں اس کا ذکر کیا کہ وہ اس طرح سے مطلب جو ہے وہ جنت ہوگی کہ جس میں وہ ساری چیزیں موجود ہوں گی اور یہ فار ایگزمپل اگر وہ قرآن کسی اور قوم کی طرف آتا تو وہ وہ چیزیں آتی جو قرآن حکیم نے مطلب جو باقی اقوام میں ہیں مثلا اگر اس میں فار ایگزمپل جو ہندوستان میں فار ایگز پیدا ہوتے ہیں یا جو یہاں یورپ میں ہیں قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے تو قرآن میں ذکر ان چیزوں کا آیا ہے کہ جو چیزیں لیکن عمومی طور پر ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو بھی بیسٹ آف بیسٹ ہو سکتا ہے جو کسی بھی انسان کی سہولت کے لیے طبعہ کے لیے ضروریات کے لیے یا اس کی تفریح کے لیے وہ چیزیں مہا موجود ہوں گی اور یہ ہم چونکہ اس اس دنیا میں ہم اس چیز کو اس طرح سے نہیں سمجھ سکتے ہماری محدود اکل اس کا احیاطہ کر نہیں سکتی ہے اب ہمارے سامنے یہ جو قائنات نظر آ رہی ہے یہ 250 بلین گلیکسیز ہیں 250 بلین گلیکسی اور ایک گلیکسی میں وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک اس کے کونے سے دوسرے کونے تک اگر وہ سپیڈ آف لائٹ سے بھی جائیں تو وہ زندگی ختم ہو جائے گی وہاں تک نہیں پہنچیں گی یعنی جو روشنی کی رفتار ہے سپیڈ آف لائٹ وہ تین لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہے اگر تین لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر کرنا شروع کریں تو قائنات کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچنے میں پندرہ عرب سال لگیں گے یہ جو ہمارے نظر آ رہی ہے اور وہ بھی اس یہ ایک estimated ہے تو اس کائنات کا اگر ہم اندازہ اپنی ہمارے سامنے جو senses ہیں ہمارے پاس سارا کچھ ہم کرنی سکتے تو جو ہماری life after death جس جنت کا ذکر قرآن کیا ہے اس کو ہم اس اندازے سمجھ نہیں سکتے اس کی وسط کیا ہوگی لیکن مفہوم یہی ہے جو قرآن کی عام آیات ہیں کئی دفعہ میں نے یہاں بھی بات کی ہے کہ قرآن جن چیزوں کا ذکر کرتا ہے وہ آج کے اس دور میں جو یہاں کا سویڈش معاشر ہے اس میں وہ کھانے پینے چیزوں کی وہ ساری فراوانی ہیں تو ایک عام سویڈ کیلئے ہو سکتا ہے اس میں اس طرح سے انسپائریشن نہ ہو لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن نے جو ان کے بالکل اقتداء جن سے بات کی ہے اس سے کہا رہا ہے اگر آج کے دور کے اگر ہم جنریشن کی بات لیں تو اگر ایسی جنت ہو جس میں انٹرنیٹ اور وائی فائی نہ ہو تو ہماری جن جنریشن اس کے لیے وہ شاید بڑی فیکی سی جنت ہوگی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو جو انسانی عقل اور غصت چلتی آئے گی اس میں انسان ان چیزوں کو سمجھتا جائے گا اس کے بعد قرآن نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ایک مچھر کی جو اگزیمپل ہے اس کو دینے سے بھی اللہ شرماتا نہیں ہے تو کفار نے یہ کہا کہ یہ کیسی ایک وائی ہے کہ خدا کی طرف سے آتی ہے خدا مچھر کی بات کر رہا ہے ایک چھوٹا سا یہ کیا وائی ہے تو ان لوگوں کا اعتراض تو اپنی جگہ اس وقت تھا لیکن آج کی یہ سائنس کہتی ہے کہ سمالیس بگ مچھر تو بہت بڑا ہے جو ایک سیل ہے ایک سیل میں خدا نے جو نیوکلیس بنایا ہے اس میں جو کروموسومز رکھے ہیں اس میں جو جینز رکھے ہیں اس کی جو ترتیب رکھی ہے اور پھر سیل کے اندر جو گولگی باڈیز ہیں اور اس کا پورا سیل کا جو نظام ہے سیل میمبرین ہے اس پہ اتنی اتنی بڑی کتابیں ہیں سیل پہ اتنی اتنی بڑی کتابیں ہیں اور ساری جو بیسی کی ریسرچ ہے وہ ساری سیل لیول پہ ہو رہی ہے تو قرآن نے جو مچھر کی ایکزیمپل دی ہے تو مچھر کو بھی اگر دیکھا جائے تو مچھر کے ڈیزائن ساخت اور اس کی صلاحیت کا مقاملہ انسان کا ایجاد کردہ بہترین سے بہترین ہیلیکیپ کر یا جہاز نہیں کر سکتا یعنی اپنے سائز کے لحاظ سے اس کی ساخت حرکت اس کی صورت رفتاری خطرہ کو سونگنے کی حص چابک دستی چالبازی کم سے کم توانائی استعمال کر کے زیادہ سے زیادہ کار کردگی اس کی آنکھیں دماغ ٹانگیں آواز غرض ہر چیز کا ڈیزائن ایسا شاہکار ہے کہ آلہ سے آلہ سائنس اور انجینئرنگ کے ماہر کا دماغ ابھی تک اس کو اچھی طرح سے نہیں سمجھ سکا اور حیران کن بات یہ ہے کہ مچھر کی ان سرائیتوں کا اس کا دماغ کنٹرول کرتا ہے جو مایکروسکوپ ہے جو خود بھی ان سے نظر آتی اتنی اور واقعی آدمی جب دیکھتے تو سبحان اللہ کہ خدا نے کیا وہ چیز اگزیمپل اگر وہ دی تو واقعی اگر اس پر غور شروع کر دیں تو انسان کی زندگی چلتی جائے اور یہی جو آیت دوبار کا ٹونٹی فائیو ہے وہ ہمیں غور و فکر کا دعوت دیتی ہے یہی ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے اس پہ خود ریسرچ نہیں کی جب کوئی دوسرا ریسرچ کرتا ہے تو ہم اس کو پریزنٹ کرتے ہیں حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمارے جو مسلم دنیا کی یونیورسٹیز ہیں ان یونیورسٹیز میں جہاں ہمارے سائنٹسٹ بان رہے ہیں کل بھی میں بات کر رہا تھا کہ فار ایزیمپل جو لوگ میڈیکل پڑھ رہے ہیں ہم پاکستان میں اب انہوں نے شروع کیا ہے کہ اسلامی سٹڈیز کو انہوں نے لازمی کر دیا یونیورسٹی لیولز پر ڈاکٹرز کے لیے انجنیورس کے لیے اگری کلچر جو پڑھتے ہیں لیکن اس میں بھی بہت بڑھا رہے ہیں جو میٹرک سے پہلی سے ایفے تک پڑھا رہے ہیں وہی جنگ اے بدر روہد اور ساری ہسٹری اسی چیز کو انہوں نے پھر الیوریٹ کر دیا یا جاتی یونیورسٹیز میں حالانی ہونا یہ چاہیے کہ جو انجنیورنگ پڑھ رہے ہیں اگر ان کو اپنی اسلامیت کے دو سمیسٹر یا جہاں سمیسٹر پڑھا رہا ہے ان کو وہ آیتیں پڑھائیں قرآن حقیم کی جو انجنیورنگ سائنس جو سائنس زمین و آسمان کے بارے میں ہیں جو میڈیکل پڑھ رہے ہیں ان کو قرآن کی آیات جو ایمریالوجی کی بارے میں ہیں انسانی جسم کے بارے میں ہیں وہ آیتیں پڑھائیں اور جو ایگری کرچر پڑھ رہے ہیں ویٹنری سائنسز پڑھ رہے ہیں ان کو نباغال کے بارے میں جانوروں کے بارے میں آرکیالوجی کے بارے میں جیالوجی کی بارے میں وہ آیتیں پڑھا کے ان کو وہ انٹیوشن دیں ان کو ایک انسینٹیو دیں کہ وہ اپنی سٹڈیز کو اس کے ساتھ کو ریلیٹ کریں اور دیکھیں کہ قرآن کیا کیا گیا ہے تو اس میں ہمیں تدبر فر قرآن کی بے حد ضرورت ہے اس کے بعد اگری وہ آیت آئیت ہے جو گمراہی اور ہدایت یہ اکثر ہمارے جمعہ کے خطبہ بھی ہوئیتا ہے قرآن کی بہت سی آیتیں جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے اور اللہ ہی گمراہ کرتا ہے اور اللہ ہی ہدایت دیتا ہے اور جس کو اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو ہدایت دینے والا کون ہے لیکن اگری آیت میں قرآن نے یہ بتا دیا کہ اللہ گمراہ نہیں کرتا گمراہ وہ ہی ہوتے ہیں جو فاسقین ہیں یہ قرآن کا انداز ہے یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی آدمی کو جو گمراہ کر دیا جاتا ہے یہ شیطان کا قول تھا کہ جب اس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تم کیوں نہیں سجدہ کیا تو اس نے کہا جی کہ یہ تو تیرے حکم کے بغیرے تو پتہ نہیں ہلتا یہ تو تیری رضا تھی تو خدا نے کہا کہ نہیں یہ تمہاری اپنا آپشن تھا اور اب تم جو ہے وہ ان لوگوں میں ہو جو خدا کے حکم کی نافرمانی کرنے والے ہیں تو قرآن حکیم نے بھی یہ بتا دیا کہ فاسقین وہ لوگ ہیں جو لوگ اس کے عہد کو توڑتے ہیں جو فساد پھلاتے ہیں اور جو زمین میں ناہمواریاں پیدا کرتے ہیں ادرویز اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت ہے وہ سب کے لیے رکھی ہے اور یہ اپنی ہر انسان کی اپنی ایفرٹ ہے کہ وہ ہدایت لے جاتا ہے یا گمراہی لے جاتا ہے تو قرآن حکیم کی ان آیات میں یا جن آیات میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ یہ کرتا ہے اس کا ویری سمپل وی یہ ہے کہ اس سے مراد یہ لیجی کہ خدا کا قانون جو خدا کے قانون کے مطابق کرتا ہے ایسے ہوتا ہے جو خدا کے قانون اور اس کی ہدایت اور اس کے حکم کے مطابق کرتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ دیریکٹلی انٹروین کرتا ہے خدا نے قوانی بنا کے ہر انسان کے سامنے دونوں راستے رکھ دی ہیں جیسے ہم فکر اقبال سے بھی اپنے دروس میں ضرور استفادہ کرتے ہیں تو علامہ اقبال نے یہ بڑا اچھا لکھا ہے کہ تُو اپنی سر نوشت اب اپنے قلم سے لکھ خالی رکھی ہے خامہ حق نے تیری جکلی کہ تُم نے خود لکھنا ہے یہ اپنی ہے اور علامہ لکھتے ہیں کہ وہ اپنے اس کلام میں کہ وہ جنت اور دوزخ کے وہ جاتے ہیں سہر کے لیے تو پہلے وہ جنت دیکھتے ہیں وہ ساری چیزیں ان کو وہی نظر آتی ہیں نہریں نظر آتی ہیں سارا اس کے بعد وہ اپنے گائیڈ سے کہتے ہیں کہ مجھے دوزخ بھی دکھا لیں تو وہ بھی میں دیکھنا چاہتا ہوں تو گائیڈ لے کہ ان کو دوزخ میں چلا جاتا ہے وہ حیرام ہوتے ہیں نہ وہاں پہ آگ ہے نہ بچھوے ہیں نہ سانپ ہیں نہ وہاں پہ وہ مار پڑ رہی ہے بالکل تھنڈی سارا تو کہتے ہیں یہ تو ہم نے تو دوزخ کے بارے میں بہت ڈیفرنٹ سنائے ہیں یہ کس طرح کے دوزخ ہے تو اس نے کہا کہ دوزخ یہی ہے انہوں نے کہا یہاں تو مجھے کوئی آگ نظر نہیں آرہی کہتے ہیں آگ ہر آنے والا اپنی ساتھ لے کے آتا ہے تو یہ ہے کہ اس حق خالق نے آپ کے لئے یہ بلینک چیک رکھا اب آپ نے اس پر خود لکھنا ہے اور آگے انہوں نے فرمایا کہ خاک میں تجھ کو مقدر نے ملایا ہے اگر تو اسے افتاد سے پیدا مثال دانا کر اور پھر میں جو لوگ ستاروں سے لیتے ہیں یہ آپ کی تقدیر کیسی ہے وہ بڑا خوبصورت نے لکھا کہ ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا وہ خود فراقی افلاق میں ہے خاروں میں ہے خار و زبون کہ وہ تو خود جو ہے وہ خار ہوتا پھیدا ہے دنیا میں وہ میرے بارے میں کیا بتائے گی اس کے بعد جو اگلی آیت اٹھائیس میں آیت تھی یہ بھی بہت خوبصورت آیت ہے اور یہ ہمارے زمان و مکان کے سفر کے بارے میں ہے اور اس میں قرآن حقیم نے بڑا وہ فرسفہ بیان کیا سورہ ملک میں بھی آیا ہے خلق الموت والحیات کہ یہ خدا نے موت اور زندگی کو تخلیق کیا ہے اور فرسفہ موت و حیات بیان ہوئے اور یقین کریں کہ جب میں اس کو پڑھ رہا تھا مجھے اس قدر اس میں قرآن میں وہ خوبصورتی نظر آئی مجھے اس قدر جو مطلب اس سے مطلب وہ اپنے اندر انسپائریشن آئی کہ میں اس کو آپ کے سامنے شاید بیان نہ کر سکوں لیکن قرآن نے یہ گیا کہ جو دو مرحلیں ہیں ہر ایک کو ہمیں اس سے گزرنا ہے پہلا لائف ہے لائف is the state of existence with body جو میری اس طرف زندگی ہماری ہے یہ state of existence ہے with body اور اگلی ہے death the state of existence without body کہ وہ بھی میری state of existence ہے لیکن وہاں پہ یہ میری body نہیں ہوگی یہ یہ نہیں رہ جائے گی اور اس کو پھر انہوں نے بتایا کہ before or early arrival we used to live in the state of death جب ہم اس دنیا میں نہیں آئے تھے اب میں میں nothing less سے تو نہیں آیا nothing less سے تو کوئی چیز خدا تخلیق کرتا ہے کائنات کو لیکن میرا نہیں تھا وجود تو میں آیا ہونا بالکل بالکل ہی nothing سے تو کوئی چیز مارز وجود میں آنے سکتی یہ تو science بھی کہتی ہے اب اس میں قرآن نے ان آیتوں میں اور اگلے میں یہ جو تین references 2 by 28 23 by 15 and 16 and 87 by 13 اس میں دو موت اور دو زندگیوں کا ذکر کیا ہے اور اس آیت میں بھی کہ ایک دو two deaths two death stages what are they pre birth and after elderly life pre birth میرے پیدا ہونے سے پہلے جو تھی وہ میری death stage تھی اور اس زمین کی تب ہی زندگی ختم کرنے کے بعد جب میں مر جاؤں گا تو یہ میری دوسری موت ہوگی اور دو جو life ہیں two life stages کہ اس زمین پہ جو میری اس وقت life آپ کو نظر آ رہی ہے آپ کی میری یہ ایک life ہے اور دوسری میری زندگی ہوگی مرنے کے بعد جو شروع ہوگی تو وہ میری دوسری تو دو موتیں اور دو زندگی یہ یہ سارا اس کی تفصیل بیان کی ہے اور قرآن حکیم نے سب سے زیادہ کیدہ آخرت پہ زور دیا ہم نے آخرت کی جب نشست کی تھی اور میں نے خود قرآن حکیم کو پڑھا تو میں حیران رہ گیا کہ سب سے زیادہ جس belief پہ قرآن نے ذکر کیا وہ آخرت ہے life سب سے زیادہ اور سب سے زیادہ جو مشکل پیش آتی ہے جو نون بلیور ہوتا ہے جو اس وقت کفار بھی تھے باقی مان لیتے ہیں ساری چیزیں وہ کہتے ہیں اچھی جو حضور کی life بھی اچھی تھی اسلام میں بڑی اچھی چیزیں ہیں life after death جو ہے نا یہ سب سے بڑا جو ہے main چیز یہ ہے یہ اور یہی وہ motive ہے ہمارے لیے بھی نیک عمال کے لیے بھی اور کفار کے ماننے میں بھی تو علامہ اکبال نے بھی بڑی خوبصورتی سے اس پہ لکھا ہے کہ فرشتہ موت کا چھوٹا ہے وہ بدن تیرا تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے اور پھر یہ نیا آیتوں کہ انہوں نے بڑی چیز تشریح کی کہ موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی صبح دباہ زندگی یہ تو زندگی کی شام ہے اس کے بعد پھر نا ختم ہونے والی صبح ہونی ہیں جب موت کے بعد آنی ہیں اور پھر انہوں نے کہا کہ موت تجیرید مزاق زندگی کا نام ہے خواب کے پردے میں بیداری کا ایک پیغام ہے اور پھر وہ بڑی اس پہ ریسرچ سائنس بھی کر دی ہے کہ life کی ابتدا کیا بڑی خوبصورتی انہوں نے کہا کہ خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے میں اس فکر میں رہتا ہوں کہ میری انتہا کیا ہے ہمارے انڈ کیا ہونا ہے جو ہوگئے ابتدا وہ تو ٹھیک ہے مجھے تو فکر اپنے انڈ کی ہے آخر پہ جانے کی اور پھر وہی کہ جو انسان کبھی ختم نہیں ہوتا انہوں نے بڑے خوبصورتی سے کہا کہ ہو اگر خود نہ گرو خود گرو خودگیر خودی یہ بھی ممکن ہے کہ تُو موت سے بھی نہ مر سکے ہو اگر خود نہ گرو خود گرو خودگیر خودی یہ بھی ممکن ہے کہ تُو موت سے بھی مر نہ سکے کہ موت بھی جو ہے وہ انسان کو ختم نہیں کر سکے گی اور وہ کیا چیز ہے جو موت بھی جس کو ختم نہیں کر سکتی کہ عام ایگزیمپلز میں فارزم میں کہتا ہوں یہ میرا گھر ہے یہ میرا بچے ہیں یہ میرا جسم ہے یہ میرا ہاتھ ہے اب یہ سارا کچھ میرا ہے میں کیا ہوں اور بعض کچھ کہتے ہیں یار اس نے تو میری جان ہی نکال دی ہے وہ کیا چیز ہے جو میں اور میری جان کے علاوہ ہے اور وہ جو میں ہے ایکٹلی یہ میں سے ہی وہ آخرت میں سوال دعا بونے ہیں میں سے پوچھا جائے گا کہ میں کیا ہے وہی جو میں ہے اسے میں نہیں آگے جانا ہے اور یقین کریں کہ ان ساری آیات کو پڑھنے کے بعد جو میں ذاتی دور پر مجھے موت کا کوئی خوف نہیں ہے کیونکہ میں تو سمجھے یہ ایک تسلسل ہے ابھی دو پہلے میری اس سے پہلے بھی existence تھی اس سے پہلے بھی میری ایک death stage آنی ہے یہ ایک life stage ہے اس کے بعد میری اور life stage آنی ہے میں لیے تو مجھے قرآن حکیم کی ان آیات سے اور خصوصاً یہ سورہ بکرہ کی جو آیت 94 ہے یہ بڑی خوبصورتی کہا ہے کہ آخرت پر ایمان رکھنے والے موت سے نہیں ڈرتے بلکہ اس کی تمنہ کرتے جس کو علامہ اقبال نے یہ فاسی کے شہر میں کہا ہے نشان مرد مومن باتو گوہم کہ مرد مومن کی خوبی یہ ہے کہ اس چو مرگ آئیت تبسم بر لگے ہوس کہ نشان مرد مومن کی خوبی یہ ہے کہ جب وہ دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو اس کے چہرے پہ مسکراہت ہوتی ہے چو مرگ آئیت تبسم بر لگے ہوس یہ احسان دانش کا بھی بڑا خوبصورت شہر ہے اس سلسلے میں کہ دانش میں خوف مرگ سے بلکل ہوں بے نیاز میں جانتا ہوں موت ہے سنت رسولی کی تو یہ انسان میں وہ اس لیول کی جو پیدا کرتے ہیں قوت محرقہ کی ان کو سمجھتا ہے اس کے بعد آج کے اس درست کی جو آخری آیت ہے وہ بھی ہے کہ معلوم سے نامعلوم کی تلاش کہ زمین اور آسمان کے اس خالق کی پہچانب جو اس سورہ میں کہی گئی ہے کہ ہم نے جو اور بہت بڑی سائنسی حقیقت کی طرف اشارت کیا ہے اور مسلمان سائنٹسٹ جو ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کوئی اس پہ وہ کریں اور قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے سات آسمان بنائے اور یہ قائنات بنائی اور زمین کو ہم نے فرش بنایا اور اس قائنات میں وہ چیزیں ساری بنائیں اب یہ جو سات کا لفظ ہے جیسے پہلے بھی آیا ہے اس میں لوگوں نے یہ بھی ریسرچ کیا انہوں نے سات مختلف لیئرز جو زمین کے اوپر ہیں وہ بھی انہوں نے بیان کی ہیں کہ یہ ڈیفرنٹ لیئرز ہیں یہ سیون کے زمرے میں آتی ہیں اور ایک حدیث بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کی نگائے زمین کو ہتھیا لے گا تو اس کے گرے میں قیامت کے دن ساتوں زمینوں کا توق ڈالا جائے گا تو اس لئے آسے وہ وہ کہتے ہیں کہ یہ زمین کی بھی سیون لیئرز ہیں لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ جو سات کا لفظ ہے سبا یہ عربی اس کو پرفیکٹ نمبر کے طور پر یوز بھی کرتے تھے جیسے ہم لوگ کہتے ہیں تو ہم بھی یہ لفظ سو بار کہتے ہیں ہزار بار کہتے ہیں بیسیوں دفعہ کہتے ہیں انگلیش میں ہم تاؤزن ٹائمز کہتے ہیں تو اس کا مدلو اگزیکٹ اتنا نہیں ہوتا تو اس میں ایک رائے یہ بھی ہے کہ سب آسماوات یعنی اس سے مراد صرف سات آسمان نہیں ہیں متعدد ہو سکتا ہے سیورل ہو سکتا ہے تو میرے خیال میں شاید سیورل والی بات زیادہ بہتر ہو تو یہ یہ وقت اتنا محدود ہوتا ہے کہ اگر ہم ایک ایک ٹوپک پہ اگر ایک ایک آیت اور ان چیزوں پہ اگر ہم بحث کرنا شروع کریں اور قرآن نے کس قدر وہ عظیم چیزوں کی طرف جو پہچان دلائی ہے اگر ہم اس پہ بات کریں تو شاید ایک ایک جو آیت ہے اس پہ پورا سیشن ہو دیں اور یہی وہ قرآن کا حسن ہے کہ جو قرآن نے کہا ہے کہ فاطم بے سورت امیم اس لحی لا اس طرح سے بنا آکے وہ صرف عدبی لحاظ سے نہیں تھا یہ ساری آج کی جو ایکیس سے انیس انتیس ٹونٹی نائن ہم نے آپ کے سامنے جو پیش کی ہیں اب اس کا اس کی جو سمری سب کی جو ہمارے سامنے بنتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن حکیم گروہ انسان انناس سے خطاب ہوتا ہے اور قرآن ان کو خدا کے عالمگیر نظام کا اور کائنات کا ذکر کرتے ہوئے جو رزق کی فراہمی ہے اس کا بتاتا ہے اور پھر اس میں یہ بھی کہتا ہے کہ دوسرے انسانوں کے ضروریات وہ بھی تم پوری کرو اور نظام حق حق کا نظام جو ہے اس کی طرف توجہ دلائی ہے اور جو باطل کا نظام ہے اس بارے میں بتایا ہے اور پھر یہ بتایا ہے کہ جو نظام حق کا جو خاکہ جو وہی خدا کی طرف سے آئی ہے کوئی اور انسان جو ہے اس طرح کی وہی اس طرح کا خاکہ اس طرح کا ذابطہ حیات وہ نہیں بنا سکتا اور یہ وہ ایک چیلنجہ جو ہمیشہ کے لئے ہے اور جو اس ذابطہ حیات کی مخالفت کر رہی گے وہ لوگ اپنے ان لوگوں کے ساتھ اپنے رہنماؤں کے ساتھ لیڈروں کے ساتھ جس کو وہ کہا کہ انناس اور ہجارہ اور انسان اور پتھر آدمے ہوں گے تو پتھر سے مراد انہوں نے بعض لوگوں نے یہ بھی لیا ہے کہ انسان اور ان کے وہ لیڈر جو ان کو گمراہ کر رہے ہیں وہ سب کے سب جہنم کی آدمی جل رہے ہوں گے اور اپنے ان رہنماؤں کے ساتھ جبکہ مومنوں کے لیے جو ہے ان کے ایمان اور عمل سالح کی وجہ سے اس دنیا میں بھی جنت ہوگی اور آخرت میں بھی جنت ہوگی اور آخرت اسی زندگی کا جو تسلسل ہے اور اسی زندگی کے تسلسل میں اس کو وہ جنت ملے گی اور گمراہی ان لوگوں کے لیے ہے وہ جان بوجھ کے جو ان احد کو توڑتے ہیں ان آیات پر غورنی کرتے اور زمین میں فساد پھلاتے ہیں ان کے لیے یہ گمراہی ہے اور خدا نے یہ کائنات جو ہے بڑے خوبصورت انداز سے توازن سے یہ سب چیزیں بنائی ہیں اور انسان کو وہ تمام چیزیں بلا معافظہ مل جاتی ہیں یہ آج ان سب کا مفہوم ہے ان آیات کے بعد جو اگلا جو ہے وہ آدم کی تخلیق کے بارے میں آیات آئیں گی اور اس کے بعد جو بنی اسرائیل کا جو ہے وہ سلسلہ شروع ہوگا تو یہ آج کی سارا مفہوم تھا ہمارا خیال تھا کہ شاید ہم خواب کے بارے میں قرآنی آیات اور جدید سائنسی نظریات پر بات کر سکیں لیکن چونکہ یہ سیلف آیات کی تشریف اور مفہوم اس قدر جو ہے وہ اس کی اہمیت تھی کہ اس پر بات کی جائے تو انشاءاللہ ہم اسے نیکس سیشن ملیں گے تو آج کا یہ ساری جو ماروزات تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں اب اس کی سیشن کے جو سیکنڈ پارٹ ہے اس میں ہم آپ احباب تشریف لائے ہیں ہم تمام احباب کو موقع دیتے ہیں کہ وہ بھی اس بارے میں کچھ کہنا چاہیں اس میں اظہار خیال کرنا چاہیں وہ کرتے ہیں اور اس میں پلیز یہ خیال رکھئے کہ ہم ہر آدمی کو وقت ملے گا لیکن اگر ہم ایک دوسرے کی بات کو کاٹنا یا اس میں لکمہ جینا شروع کریں گے تو اس میں جو ہے وہ ہم ایک بات صحیح طرح سے سننی پائیں گے اور اس کے ساتھ اس سیشن کے بعد اگلا جو تھرڈ پارٹ ہے اس میں جناب محترم حمزہ رحمدان صاحب رحمان صاحب وہ ایک ان کی جانب سے ایک تجویز ہے تو وہ بھی آپ لوگ کے سامنے پیش کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق اطاف فرمائے کہ ہم قرآن حکیم کو سمجھیں اپنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت متحرہ کو سمجھیں اور اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں توفیق دے ہم اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور اس میں اگر کہنے میں سننے میں سمجھنے میں کہیں یہ غلطی ہو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہماری درست سمت میں رحمدان فرمائے وما آلیہ اللہ اور مرحل ہم شروع کرتے ہیں تو مرحل کیوں نہ ہم عامر بھائی سے شروع کریں کیا خیال ہے جی تو پھر ہم سب سے جو ہے وہ بات جی اور مرحل میں تھوڑا تعرف بھی ساتھ ساتھ کرا دوں گا جو نئے احباب یہ ہمارے ایک نشست میں میں ہمیں عطار صاحب کا دعا دیتا ہوں کیونکہ کچھ لوگ ہمارے دہیاں ہیں یہ ہمارے دوست ہیں عامر علی صاحب جنگ کا تعلق ہندوستان سے ہے حضراباد سے یعنی گر مسلم یونیورسٹی سے گرگیٹ ہیں ہم جنگی تشریف رکھتے ہیں آپ چوڑی علیہ صاحب یہ پیش دی کر رہے ہیں کرلنسکا انسٹوٹ میں اور برکت صاحب کو تو آپ جانتے ہیں یہ تشمیل تمیٹی کے صدر بھی ہیں اور کانسلر ہیں سولانتونہ میں لیفٹ پارٹی سے جناب محمد فاروق صاحب ہے یہ پی ایس اے کے پہلے جنر سیکری رہی ہیں اور آج کل یہاں ایک کمپنی ہے اس میں یہ جاگ کرے کٹی ایس سے یہ محسوس کیا جناب حمدہ رحمان صاحب ہے یہ بھی یہ ہم ریدن میں تشریف راتے ہیں ہم رکھتے ہیں اور ہماری نشیستوں میں آتے ہیں یہ کمپیوٹر جو ہے اور آئی ٹی سے یہ آئی ایٹا ایجنٹ بھی ہیں زہور اکبال صاحب ہے یہاں تشریف لاتے ہیں اور ان کی ہم طواب سے بہت مستفید ہوتے ہیں یہاں فتی امین کی ریاج ہے چوتری زفر صاحب ہیں یہ فرس نام تشریف لائے ہیں ہم ان کو خوشحبیت کرتے ہیں اور زفر صاحب یہاں حسبی میں ان کا خیان اور جواب آپ کو غالباً ایلکسن میں جواب کرتے ہیں جب زمان صاحب ہیں ان کا بھی ہم بہت مشکور ہیں کہ یہاں تشریف لائے ہیں اور برخل آپ ان سے رسید سب لوگ آگاہ ان کے طرف کی شاید زیادہ ضرورت بھی نہیں ہوگی اور دیکھو سہین صاحب ہیں یہ بھی ہمارے پہلے دن سے جو ہے وہ ہمارے ساتھی ہیں اور یہاں جو دنگے جو ناظرین میں اس میں یہ پڑھاتے ہیں ان کی انجنیری میں ہے ملک مسعود صاحب ہیں انہیں ہیلتھ کے لیے جواب کرتے ہیں اور یہ بھی ماشاء اللہ جب سشریف لائتے ہیں رگلرلی اور مرزا احسان صاحب یہ تاجمل سے آپ سب لوگ آگاہوں میں سب سے بڑی ہماری گروسری کی شاپ ہے اس کی اونر ہے اور یہ بھی فسکے سے ہمارے ساتھ آ رہے ہیں اور جناب محبوب رحمان صاحب یہ بنگلہ دیش سے ان کا تعلق ہے اور یہ ہدنگی ہاؤسپیٹل میں ہی جاپ کرتے ہیں انہیں بھی ماشاء اللہ انہیں بہت شغف ہیں اور آپ ادنان صاحب یہ پہلی دفعہ تشریف لائیں یہ یہ حیدر آباد ہندوستان سے ان کا تعلق ہے اور یہ مبید اسکر صاحب سے ساتھ تشریف لائیں ہیں اور یہ مبید اسکر صاحب سے بڑا ہوں گے یہ مختصر طرح تھا آپ صاحب کے لیے تو جناب حامل صاحب اب آپ طرفی نشیست کے بعد آپ اسی گروپ دسکرشن تو جاری رکھی تھے اور یہ فریزنٹیشن بہت اچھا تھا اور میرے خیال سے میں کچھلی کچھ میٹنگز میں آنی پایا ہوں تو یہ جو آپ نے شروع کیا ہے کہ آئیب ہے آئیب جو آپ اسکرین کر رہا ہے تو اس میں کئی بار ہی آیا ہوں بہت ہی اچھا لگ رہا ہے جس طریقہ سے آپ پروگرس کروا رہے ہیں اس پر دسکرشن کو اور بس میرا میری یہ اندرسانڈنگ ہے کہ قرآن کوئی سکوپ نہیں چھوڑ رہا ہے کنجوزن کو ہر طریقے سے وہ انیلوجی دے رہا ہے اور انیلوجی دے رہا ہے اور جو ہے وہ ہماری تھنکنگ کو اور پوک کر رہا ہے کہ ہم لوگ کس طریقے سے اس کے مسیج کو صحیح سے سمجھ سکیں تو سکوپ اور کنجوزن بہت کام ہے اگر اس کو سٹڈی کیا جائے اور اس کے رمیتر داریتوں کو سٹڈی کیا جائے اس پر دسکرشن کے رہا ہے جی بہت اچھکا لگا اور اسپیشلی یہ جو آپ کا اباد میں آپ جو اسطلاحات استعمال ہوتی ہیں اس کی جب آپ تشریح کرتے ہیں تو یہ تھوڑا سا ہٹ کے ہے جو ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں اسپیشلی جو ابھی عبادت کا مخون تھا کہ ہمارا تو وہی نماز روزہ چلتا ہے اور حج ذکات کا ذہن میں آتا ہے تو یہی کہ اگر ہمیں کامی اڑاہی کے اتھاوی چلتے ہیں تو سارے کے سارا عبادت ہے تو وہ ایسی چیزیں اس محافظ میں سیکھنے کو ملتی ہیں جو میرا سہروں کے دستی بات ہے شکریہ راک صاحب بڑا شیر حاصل درست تھا آج کا وہ معلوماتی تھا بہت اچھا لگا میں نے ان کی بات پر کیونکہ وقت ہی کمی کی کو مد نظر رکھتے ہو زیادہ بات نہیں کروں گا عبادت یا اسی طرح کی جو قرآن میں الفاظ اسمال کیے گئے ہیں عبادت کو یہ اگر دیں تو ہمیں میرے حال میں مسلمانوں کا پتہ نہیں 80-90 فیصد جو لوگ ہیں عبادت کو صرف نماز رو گا یا اس طرح کی باتیں صحیح وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے لیکن میں قرآن مجید میں جیسے آپ نے بتایا عبادت تو ہر وہ قدم ہے یعنی اگر آپ کام کرنے اپنے مجدوری کی تک جاتے ہیں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے ذہن میں آپ کی نیت یہ ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہے کہ اپنا اولاد کے لیے اپنا لیے رزق حلال کمانے جا رہا ہوں تو وہ ہر قدم جو اٹھرا ہے وہ ایک عبادت ہے اس کے بارے اگر آپ پہ جاتے ہیں بینک لوٹنے کے لیے وہ چونکہ احکامات کے خلاف ہیں تو وہ قدم جو ہم وہ عبادت میں شامل نہیں ہوگئے بلکہ وہ قدم جو اللہ تعالیٰ کا جو احکامات ہیں ان کے مطابق ہوگا تو وہ عبادت ہے اور ان چیزوں کو جو ہے عام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ عبادت ہر مسلمان تک ایسی تشریف پیش کی جائے جس سے وہ استفادہ کریں ہمارے علماء جو ہیں وہ تو ہم تو یہ سنتے آئے ہیں نمازیں پڑھو روزیں رکھو گھر گھر آتے دوائیں مانگو تو میرے خیال اس سے کچھ حاصل نہیں ہوا آج مسلمان جو ہیں جاہل اور پشتی ہمیں گھرے ہوئے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ ہم نے جو اصل پیغام تھا اس کو اپنے عبام پر پھونتا چاہایا مجھے کی فرمیٹ کے زیادہ محضہ مجھے ہیں کہ اس میں بہتری آتا پڑھتا ہے تو وہ اس پڑھتا پڑھتا ہے لیکن میں ان کی بات کو کونٹنم کروں گا کہ اسلام ایک ایسا واحد دین ہے جس کے اندر اگر کہتا ہے کہ اس میں سونا بھی بازت ہے اگر آپ ایسا فرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے سے کہتے ہیں کہ انشاء کی نماز اگر آپ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو آپ سو جاتے ہیں اور پجر کی نماز اگر آپ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو آپ کا سونا بھی اس طرح وہ بھی عبادت کے پیٹر ہوئی ہے تو ان کے بلکل صحیح باز ہے کہ آج تک یہ ہی بتایا گیا کہ نماز روضہ اور حادث کا عبادت ہے کھل میں کیا ہوگا تھا انگریا پلاکسن صاحب جمیل صاحب آئے گئے تھے تو انہوں نے ایک حدیث شیئر کی اور وہ سن کے وہ خود بھی کرے تھے کہ جب میں نے پہلی زفعہ پڑھی اس میں بڑی گراندھی ہوتی کہ قیامت والے دن جو سب سے پہلا عمل تھوڑا جائے گا انسان کا کوئی نماز ہاتھ جا روضہ نہیں ہوگا وہ ہوگا بیوی کا اپنے حضبن کے ساتھ سلوک اور میاں کا اپنے بیوی کے ساتھ سلوک سب سے پہلا عمل تو تھوڑا جائے گا تو ایک کا اپنے مچھر کی مثال دے اس کے بارے میں سرچ میں پڑھ رہا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ دنیا کو مارنا چاہے یا کسی کو بھی ختم کرنا چاہے تو صرف ایک مچھر سے کر سکتے ہیں تو اس کے لیے تھا کہ مچھر دنیا کی ہر جو بیماری ہے وہ اس کو ٹرانسر کر سکتا ہے اگر کسی کو کینسر ہے اگر مچھر آپ کو کاٹتا ہے کسی کو آپ کو کاٹتا ہے اس کو کینسر ٹرانسر ہوگی تھا لیکن ایڈز اگر کسی کو ہے مچھر کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ قوت نہیں رکھی تو کسی ایڈز والے کو کاٹے اور دوسرے کو کاٹے تو اس کو ایڈ ٹرانسر ہوگی اگر اللہ اس کے اندر صرف یہ سکت رکھ رہے تو پوری دنیا ایڈز سے مار سکتی ہے تو یہ اللہ نے کہا سکھی ہے کہ اللہ بہتوں کو برا کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایر دیتا ہے مچھے کی مثالیں پھر مکھی کی مثال لی تم تو اتنے بے باسطور مچھی تم اسے تھوڑا سا چین کے لے بہتوں سے واپس نہیں جائے سکتے یہ قرآن میں ایک دہتا ہے تو بہت اچھا لگا آج ہے آج ہے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ ساکتے ہیں ساہندر بی بہتوں سے ملکم جنہاں امزر رحمان صاحب یہ دس آیات آج ہے نو آیات کی آج نے کشن کی تو ہر آیت میں ایک مختلف ٹاپک آپ اس میں امبرلنٹ آئے ہر آج نے اپنے اس کے ساتھ سے ساکتے ہیں اس میں سٹیٹ آف لائف کا آپ نے ذکر کیا تھا تو آئیت نائنٹی فور تھی ان کے لئے کوئی خوف نہیں ہے جو آخرت کو لکھین جھتے ہیں اور نئے کمہ کرتے ہیں ان کے لئے کوئی خوف اٹھا نہیں ہے تو انفیکٹ جو خوف ہے وہ پین کہ یہ اس دنیا میں زندہ رہنا ہے پین فری بڑھنا ہے پین فری اور آگے جا کے پین فری لائف داری جائے تو ہماری کوشش اللہ تعالی ہمیں جو انسٹرکشن کو دے گی اس میں یہ ہی اس کا ایک مین ہے ہم یہاں پہ بھی پین فری رہیں موت کے پروسس سے پین فری گزریں اور آخرت بھی ہماری پین سی ہو میرے خیال میں اگر انسان اس بات کو ہو جائے گا اور پین کا جو خوف ہے کہ موت کے ہوگر بڑی پین ہوتی ہے لوگ بیمار رہتے ہیں جو ہم اپنی ہاتھ سے دیکھتے ہیں اپنے سامنے کیسے پڑکرے ہیں پروبلم میں چھوٹا سا پروسس ہوتا ہے پین کا زندگی میں بھی ہمی سٹرگل کرتے ہیں تو ہم کمفرٹیبل لائف یعنی پین سے پچھنے کیلئے کرتے ہیں اور آخرت میں ہمیں یہی بھائیا گیا کہ آگ ہوگی یہ ہوگا تو میرے خیال سے اگر ہمی کونسیپ کو سمجھ لے کہ ہم نے دوسروں کے لئے پین کرنی اور اپنے آپ کو کیسے پین کرنا ہے تو ایوی ٹھیکی رہی نیس ہمیں کنٹیونی کرو کہ مسلمان ہمیں مور سے رہی کرنا چاہیے ہمیں کوشش ہی کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنے زندگی میں اچھے کام کریں تاکہ جب ہمیں جانے جائیں ہمیں آنے زندگی کا دائم احوک کرنا چاہیے بہت شبیل جو آپ نے آیات کی وضاحت کی ہے میرے بہت بہت جانے میرے پس کی بھی نہیں ہے اس کے زیادہ بات کیا سکھوں ایک کنفیون ہے میرے ذہن میں پہلے بھی تھی ابھی آیات میں بھی ہو آئی کہ دو دفعہ آپ کو زندہ گیا گیا لیکن میری کنفیون یہ ہے کہ لوگ قبر میں زندہ کرتے ہیں اور قبر کے بعد تین زندگی بات غلط ہوگی ان میں سے ایک خانج کبیت چاہی جی کوئی قرآن کے اگیش جاتی ہے وہ ہے قبر کا آرزاد ہم لوگ جو ہمارے روایات ہیں ہم چار گھنٹے بعد تین گھنٹے بعد آدمی دفن کر دیتے اور تین گھنٹے بعد وہ فرشتے آتے ہیں وہ جو زندگی ہے اس میں بہت ساری کنفیوزن ہے کہ اگر وہ زندہ کرتے ہیں کیا وہ زندہ کرتے ہیں وہ روز مارتے ہیں یا روز زندہ انسان ہوتا ہے قیامت تک زندہ کرتے تو بہت ساری زندگی ہو جائیں تو اگر ایک دفعہ زندہ کر رکھ کے وہ قیامت تک زندہ ہی وہ رکھتے ہیں تو پھر تین ہو جائیں گے تو یہ میری ایک تفیوزن تھی یہ یہ آدمی دور کر سکتا ہے کہ اگر 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 سکسلس کا شروع کیا ترانسلیشن کرتے ہی بہت میری بات ہے اس کے ساتھ میں زیادہ اگر میں نماز پڑھوں گا پانچ مارے سارے رنگ پر نماز پر جاتا ہم ہی تو میں اپنے لئے کرتا ہم اس میں شروع میں سکسلس کیا ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے خاص کرے بستی میں تو غریب آدم ٹھیک ہے یہاں پہ تو ہم سارے سوشل رنگ ہے لیکن اپنے ملک میں نہیں خاص کر پشمیر میں پاکستان وہاں پہ ہم لوگوں ٹی ملک ہر لیاب میں کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ جہاں ہم رہتے ہیں یہاں پہ ہم نے رہنا تو ہمیں چاہیے کہ آپ نے دین کے ساتھ 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 آپ اگزیسٹ کرنے کوشش کریں کیونکہ ہم نے یہاں مرنا ہے اس کے بعد زندہ رہنا سارا زندہ تو اس کے ساتھ ہی میں حکم کروں گا لیکن آپ نے جو سلسلہ شروع کی آخر مبارش پر یاد ساتھ 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 سیشن جی مہترم عزمان صاحب آپ کو بھی خوش ہم جائے مریمت مریمت اتنا یوم نہیں ہے کہ میں اس کیوں پر ڈسکس کر سکتا گوں جی موچ صاحب بلاغ 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 یہاں پہنچ پہنچ سکتا بلاغ تو مجھے کچھ سنت ہوگے تو مل کھر لے رہاز یہ کہ یہاں مجھے اچھا لگا کہ کسی بھی مہنگی کے سنتے ہیں تو دہشت تاریخ ہوتی ہے کہ وہ آپ کو جہاں دکڑا دے دے کہ اپنے اتنے کی بنا کر رہوں اسی زندگی گزرتی ہو لیکن کیونکہ قرآن کرتے ہیں ترجمہ کرتے ہیں آدمی کچھ تک دہل نہیں جاتا آدمی کہتا ہے میں اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتا ہوں اور مجھے بڑی خوش ہوئی کہ صرف قرآن پہ پاکی آگے کہ مولوی نے خواہ عالم اس کے بارے میں یہ کہتا ہے اور ہر مولوی ہر عالم کی اپنی اقرار ہے یہ ایک شورت کا ترجمہ وہ مختلف انداز سے پانچ علمہ پانچوں مختلف انداز سے کرتے ہیں شورت پہ ایک آیت کا ہی کہتا ہے تو مجھے اچھا لگا کہ صرف ہم وہیں تک جاتے ہیں جو قرآن کہتا ہے اور وہی معنی یہ نہیں کہ خلا حدیث نے بھی اس کا بارے میں اس طرح آیا فلان اس کی تشریف اس طرح کی ہے تو وہ اس میں پہ بحث بھی بہت دنگی ہوتی ہے اور خیالات بھی آدمی کے انتشار ہناتے ہیں مجھے دنگی ہوتی ہے ہماری ایفرٹ ہے تو انشاءاللہ ہم کانٹینیو ہوتی ہیں مہترم ڈاکٹر سوال ازمال صاحب شکریہ ڈاکٹر سار شکریہ ڈاکٹر سار میں تھوڑا سا ہٹ کے بات کرنا جاتا ہوں تمام حال لگین نے بہت اچھی اچھی باتیں تھی افسوس صد افسوس ایک چیز پہ ہے وہ یہ کہ ہم آج کی آیات میں بھی اس بات کے ذکر آیا کہ ہم نے زمین کو فرش کی طرح ہمارے بیٹھانا جائے ہیں اور کس طریقے سے پروٹیکشن ہے زمین کے گلد کچھ ساتھ پروٹیکشنز کا آپ نے ذکر کیا ہے مجھے افسوس صرف اس بات کے آئے ساید کہ یہ چیزیں ہم دوسروں سے ہی لیتے ہیں یعنی ہماری اپنی کوئی ریسرچ اپنا کوئی ایسا قابل ذکر کبھی کوئی ایسی چیز نہیں ہم نے خود کی جس کو ہم کہیں کہ ہاں جی یہ ہمارے قرآن میں لکھتا ہے اب کوئی اور کر لیتا ہے پھر اس کو ہم قرآن شریف کے ساتھ ملا کرتا ہے بڑے فخر سے وہ چیزیں کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس امت کے لیے کوئی ایسا نظام کوئی ایسی چیز کوئی ایسا کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے ہمیں کہ یہ مسلم مرمہ جو ہے دوبارہ سے ریسرچ کی طرف زیادہ پہنچ ہوں اور اپنے اندر روئینی قابلیت اس قسم کی بہا سکیں کہ اس کے لیے کے لیے ہم بھی فخر سے ان چیزوں کو سامنے پیش کریں ایسا نظام 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 وہاں ایسا نظام دوارہ ، اس حقہ ایسا نظام وہاں بھر کاریس دکت کے مطالب کو کفار کو یہ کفار جو تھے وہ یہ نہیں کہتے تھے جیسے آپ نے کہا کہ کفار کا مطلب جواب جاتا ہے کہ وہ اللہ کو اللہ پر یقین اگر ان سے پوچھا جاتا ہے کہ وہ اللہ کون ہے تو وہ کہتے تھے کہ اللہ ہے لیکن وہ جو چھوٹے وہ اپنے بودھوں میں بودھ رکھے ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ یہ ہماری شفاق کریں گے کیونکہ یہ ہی ہماری ہیں تو اس لیے وہاں جو تمام قرآن کا جو گفتگو کا ہے وہ ہے اسی وقت جب آپ نے بات کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جو مچھر باری بات کی کیونکہ وہاں وہ کہتے تھے کہ آپ خود کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اتنے موجزہ دکھائے آپ بھی موجزہ دکھائیں آپ قرآن آتا ہوا دکھائیں کچھ اور چیزیں بتائیں ہمیں لیکن کیونکہ آپ کی وہی بات کی حق ہوں گا کہ اللہ تعالی نے اس وقت موجزہ نہیں دینا تھا کیونکہ اللہ تعالی کا موجزہ حضور پاک قریب قرآن پاک تھا اور وہ لوگ ساتے تھے کہ آپ موجزہ دکھائیں جبکہ خدا نے بالکل کہا تھا کہ نہیں موجزہ نہیں دینا تھے اس وقت آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف تھی جو تھی وہ کتنی مشکل میں ہوگی کہ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ موجزہ دکھاؤ دوسری طرف وہ اللہ تعالی کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں نے قرآن پاک دے دیئے کیونکہ قرآن پاک میں تمام موجزہ جو ہیں تمام باتیں وہ اس میں آ رہی ہیں اس طرح یہ کافی ڈیٹیئر ہے اس میں اسی طرح آپ نے ذکر کیا کہ موت جو ہے وہ دو امواد کا بتاہی ہے تمہیں نے بھی دو امواد کی موت کا بتاہی ہے کیونکہ انسان ہمارا جو ہے ہماری جیسے باڑی ہے تو ہم اپنے آپ کو ساکھ سترا رکھتے ہیں تکریف ہو جاتی ہے ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں پپر جسم گرد ہو جاتا ہے تو بندہ ہو جاتا ہے ہم اس کو دھو دیتے ہیں ہر چیز ساف کر لیتے ہیں اسی طرح ہمارے اندر ایک روح ہے اور اس روح کو ساف کرنے کے لیے ہمیں تقوی اور اقام حدایات جو اللہ تعالی نے حدایت دی ہیں اگر ہم اس کو کریں گے تو وہ ہماری روح کو ساف کرے گی اور روح کے لیے بڑی ہے کہ اگر اس کا یہ ہی ہے کہ ایک چیز کی اوپر جب آپ جیسے دیا ہے اس کی ریائے ٹائن ہے اگر اس کو ساف نہیں تو اس کی بتی جو ہے وہ جنگی ہوتی ہے اگر اس کا دھوان آپ کے اوپر آ جاتا ہے تو آپ اگر اس کو ساف نہیں کریں گے تو وہ آپ کی روح جو ہے وہ اسی طرح ملی ہو جائے گی تو جسی طرح انسان جسم کو ساف کرتا ہے اسی طرح روح کو ساف کرنا پڑتا ہے اور روح کو ساف کرنے کے لیے اللہ تعالی کی جو آدھائیات ہیں یا سنت رسول ہے اس پر اگر آپ تقوی ہے نفس کو آپ نے ختم کرنا ہے وہ کریں گے تو آپ کی روح ساف ہوگی تب جا کے آپ کا بیلس جو ہے ساف ہوگا اب دوسری بات ہے جو آپ نے اس میں آباد کہیں کہ امباد موت تہرزی کریں موت ایک ہے انفرادی موت ایک ہے اجتماعی موت انفرادی موت ہم جو ہم مر جاتے ہیں تو ہمیں وہ کر جاتے ہیں اجتماعی موت وہ ہے ہوتی ہے جب تمام دنیا کو ختم کیا جائے گا اور اس کا اللہ تعالی کے سوا اور کسی کو علم نہیں کیوں کہ سلم سبھی پوچھا جاتا تو وہ کہتے کہ وہ جانتا ہے جو اس لیے مجھے پیدا کیا اب آپ آ جائیے کہ جب ہماری ارواح پیدا کی گئی تو ارواح میں جب ہمیں پیدا کیا گیا تو اس وقت ہمیں اٹھایا گیا اور تمام لوگوں کو جب سجدہ قادر آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا ہے تو تمام ارواح نے سجدہ کیا جنہوں نے دنیا نے آنا ہے اور ان کو اس کے بعد دوبارہ صلاح دیا گیا ٹھیک ہے اور اسی طرح قرآن پاہ جو ہے وہ پہلے لوہ محفوظ پر محفوظ تھا اور اس کو زمین پر سلو بڑا سلو اتارا گیا تو یہ دو قادر اتباہ موجود تھا تو اس کے بعد اسی طرح زندگی اور موت جو ہے وہ موت یہ ہے کہ جب ہم دوبارہ مریں گے تو یہ پہلی انفرادی موت ہماری انفرادی موت ہوں گئی اور اس کے بعد جو بار دوبارہ جو اٹھایا جائیں گے وہ تمام دنیا کو اٹھایا جائے گا قیامت کے روز تو وہ دوسری موت ہماری دوسری اٹھان ہوگی تو اس طرح یہ اس میں جو تمام باتیں ہیں یہ سٹیپ با سٹیپ جو ہے وہ بوست کرنا ہے کہ تقوی ہمیں جو بیسے کے لئے ہمیں اپنے آپ کو اندر کو ساتھ کرنا ہوگا اپنے روح کے ساتھ کے لئے ہمیں تقوی اور سننے کے رسول کو میرا مطلب ہے اس پر عمل کرنا پڑا ہے اگر ہم اس پر نہیں عمل کریں گے تو یہ دوسری کے دوازوات ہیں یہ دوسری باتیں ہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جبکہ آپ کریوز ٹھیک ہوگی تو آپ کو تقوی ہوگا جسے آپ نے بتایا تقوی ہوگا تو تبھی آپ کو جنت ملے گی کہ جب آپ کے اندر کا انسان جو ہے وہ صاف ہوگا سترا ہوگا اور اللہ کے آتاؤں پر چلنے کی اس کو ہدایت ہوگی اور مسئلہ میں نسیم رہ کرنا چلنے کی کہ بات کرنا چلنے کی تکٹی تمشروع کریں گے تو بات کریں گا کہ کبھی خوش پر جیسے ہیں کبھی چی کے دوسری میں بات کریں گے تو بات کریں گے تو بات کریں گے وہ تیلیٹ نہیں کرنا اس پی پر میں جائے وہ ہوتا ہے بلکل وہ دوائی پر دماند اللہ کی مطابق جو نئی کرتے ہیں وہ کافے قرآنی کو ڈریکٹ کیا اس پر بزار جانا وہ ہوتا ہے جی بلکل اس پی پر میں جائے آرڈر ہو گیا میں بہت 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 شکریہ ہم لوگ جو جب قرآن کرتے دن پہلے تو ہم کو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا آتا تھا جب ہم آئے یہاں سے بہت کچھ جانا یہاں سے اب سمجھ میں مجھے یہ پڑھنا ہے جان بوچھ کے پڑھنا کیا پڑھنا ہے تو آج جو آپ جو اللہ کی حکم جو کافے پہلے اس میں تو ابھی تو میں بھی کنفیس میں گھلیا میں تو بہت کچھ ابھی فالو نہیں کرتے اللہ کی حکم کیسے کر کے ہم کریں گے وہ وہ تھوڑا بتا دھتی چاہیے گیا سو اگر ہندر پرسنٹ نہیں کریں گے کوشش کریں گے ہندر پرسنٹ یہ مجھے پہلے سے ایک سال سے بھی جاڑا میرا میں مہنسان مان ہے مگر میں ہندر پرسنٹ فالو نہیں کرتا میرا اندر میں جو بات ہے آج آپ بلکل اس کو بات کریں گے اور پہلے بھی ہم نے انکیر کی جیسے پرانے پر قول سلی میں کافہ ہوگا اسلام میں پورے پورے داخلے دیں ففٹی ففٹی یا ایٹی ٹونٹی وہ نہیں تھا اس عمل میں ایک خلق میں کچھ سے کمی بشری جہاں سے ہو جانا انٹینشنلی نہ اس کو لینا وہ ایک اور چیز ہے تو یہ مطبق چیزیں ہیں دیفنیٹلی اس لیے تو وہ علامہ اکبال کا بڑا مشہور شہر مجھے یاد آگیا کہتے ہیں کہ دنیا سے مسلمان آبود شہر مجھے دنیا مسلمان ختم ہو گیا میں کہتا ہوں کہ تھیجی تو ہی مسلم ہو جید تھیجی تو ہاں بھی ختم ہو گئے ہیں تو بات یہی ہے کہ یہی ایرزید تو بھی نہیں کہا جائے نا سوٹی فور اسلامی پورجیز اور جس کا ہی جاتا ہے ہمیں وہ بھارتا ہے جوتے برام سے کھاتے ہیں بیٹھیں بھارتے ہیں تو مجھے یہی ہے نا کہ ہم سوٹی فورٹی نہیں ہیں وہ دخل و فیصل میں اسلامی پورجیز بولے دخل و فکر یہی ہے جنہ آمانو آنینو یہی ہے کہ اے لوگوں کو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں ایمان لاؤ کہ ایمان نہیں گھر پہ ادا ہو گئے میں مسلمان لاغ پہ ادا ہو گئے کہ میں آپ نے بائی دفاعر سمجھ لیا ہے بائی دفاعر نہیں ہے لانا پڑتا ہے تو مجھے یہی ہے کہ میں کب رہوں یا آپ کو یاد ہوگا آپ کب مسلمان ہوئے کسی کو کوئی پر بائی دفاعر چاہتا ہے تو بائی دفاعر پہ ہم انشاءاللہ کریں جی ارنان دے بہت بہت شکریہ میں نے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک سپیکٹ نہیں کیا تھا کہ اس پر خوم میں ایسا کچھ ہو سکتا ہے کدر سے بڑا ماشاءاللہ جو کر رہے ہیں تو اس سے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ایک اچھا سا ماحول لیے کہ اسلام کے بارے میں ڈسکس کریں گے اور سیپنے کے لیے جو بل رہا ہے ماشاءاللہ اور آپ جو ریلیت کرتے ہیں میں نے ایک سینٹیپک پیکٹس کی قرآن کے جو آیات ہیں جیسے کی ایک موسفیر کو ریلیت کرتے ہیں کی سینٹیپک پیکٹس کے ساتھ اگر آپ بیکپ کریں اس کو تو ماشاءاللہ ہوتا اچھی یہ چیز ہوتی ہے اور ایون فردان مسلم کی وہ سمجھ سکیں تو ماشاءاللہ میں آگ ہی ہوتا ہے ہوتا ہے انسان کے ساتھ ایک تو ایک تو کنفیلنز ہے ایک تو اس میں موت وانا اور زندگی وانا کہ انسان دو مرتبے ہیں دو موت اور دو زندگی تو مجھے یہ کنفیلنے کہ انسان اس کی انسان سے پہلے ڈیڈ تھا لیکن اگر وہ اس سے پہلے ڈیڈ بڈی جو اس کی تھی ہے اس کی جو ڈو آپ کے آئے جو ڈیڈ تھی وہ کس لئے لگے تھی اور وہ کب وہ جو مہینے سے پہلے کی بات ہے ایک تو دوسرا جو جو آپ نے باتایا ہے کہ ایک کافر وائعہ کہ جو اللہ کے احکام نہیں مانتا اس کو جو کفر پر زمعہ میں لیتے ہیں تو اس میں جنہیں مسلمز کہتے ہیں وہ اس میں آلیتے ہیں لیکن اگر ایک نام مسلم ہے جیسے جیسے جہاں پہ جو کمیونی یہ جو سویلز ہیں اگر وہ اللہ کے کچھ ایسے احکامات کو مانتے ہیں جن کو ہم نہیں مانتے جیسے اگر وہ دیانت دوری کرتے ہیں ہم نہیں کرتے ہیں یا اور ایسے کام ہے تو اس کے بارے میں کیا کفر پر زمعہ میں تو آتے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتے لیکن جو باقی جو چیزیں وہ کرتے ہیں جیسے اللہ کے کام جو ان کے سسٹم دیکھ لیں تو ہمیں تو اس پر امان کھئی گئے کہ ہماری آخرت پر ہمیں یقین ہے لیکن جو گئے مسلم ہیں ان کے لئے اس میں کیا موٹیمیشن ہے کہ وہ دو زندگی پہلے ہم اس چیز کو نہیں مانتے کہ زندگی بات میں شروع ہوگی ایک اور اس میں بھی دو ایک دو مرحل شروع ہوگی وہ پہلے دنیا میں آئیں گے پھر زندہ ہوگی تو چار بہنے ہوگئے دو موت کے تو ان کے لئے کیا اس موٹیمیشن ہوگی جو بہت بہت اچھے طریقے سے حصہ لیا ہے دو تین جو باتیں مزید تفصیل طلب ہیں انہیں انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں تو یہاں باتیں غلام صادر صاحب وہ اقبال اکیڈمی کے چیزمین ہیں ماشیللہ خاصی ریج اکیڈ باتیں وہ بہت اچھی بک لکھ رہے ہیں کافی عرصے سے اس میں وہ کوشش ہے پچھلے دنوں وہ کافی شدید بیمار ہوئے اللہ اللہ نے دوبارہ زندگی بخشی وہ ڈاکٹس کہہ رہے جو اس کی ڈپس میں جانا چاہیں گے وہ فلسفی علامہ اقبال کی ثورت اور قرآن حکیم کو سم رکھ تو انشاءاللہ اس سے آپ لوگوں کو خاصی رہنمائی ملے گی اگر بکائی اور بھی ہوں اور جو باقی چیزیں انشاءاللہ ہم انہیں بھی ڈسکس کرتے ہیں جہاں ہم لائیو سیشن کو ختم کرتے ہیں اور جو لوگ اس لائیو سیشن میں ہم 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 شکریہ دا کرتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ آئندہ بھی انشاءاللہ ١٩ نائمت کو جب ہم سیشن کریں گے ہو سکتے ہیں خواب کی انسانی زندگی میں اہمیت ہے خواب جو ہیں وہ خواب میں کو بزرگی ہے رسول اللہ صلی تشریف لاتے وہ حکم دیتے ہیں تو اس کی شرح یہ کیا ہے اور سائنس نظریات خواب کی تعبیر یہ سارا انشاءاللہ ہو سکتا کریں گے کافی انڈسٹین ٹاپک ہوگا جو ابھی دون چیزیں زیادہ مغل ہوئی ہیں اس کے بعد رمضی صاحب بھی بات کریں گے ایک خاص موضوع پہ لوگے سے جو پہلی جو بات ہے کہ جو ماں اندر اللہ کے مطابق حکومت یا فیصلے نہیں کرتے وہ قافی ہیں تو بات اسی